نمازکار دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو چائنا نے اپنے جی 11 فائٹر جیٹ کا امپروڈ ورشن جی 11 بی بنا لیا ہے اور اس کا بیچ پروڈکشن بھی شروع ہو گیا ہے آج اسی پہ بات کریں گے اور ساتھ ہی دوستو جو جی ایف سیونٹین پاکستان کو بنا کے دیا ہے اسے خود استعمال نہیں کرتا جبکہ وہ ہے جی 11 پر فوکس کر رہا ہے تو دوستو آج اسی پہ بات کرتے ہیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو امپروڈ ورشن جی 11 بی فائٹر جیٹ کا پروڈکشن شروع ہو گیا ہے چائنا کے لیے یہ ہیوی فائٹر ہے اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کے رڈار سسٹم کے اندر اپگریڈ کیا گیا ہے جس سے اس کی سیچویشنل اویرنیس اور کومبیٹ رینج بڑھ گئی ہے اور دوستو چائنا کی ایوییشن انڈسٹری کورپوریشن اوف چائنا یعنی ایوک کے اندر میں کام کرنے والی شین یانگ ائرکرافٹ کمپنی لیمیٹیڈ نے اس کے سارے ٹیسٹ فلائٹ میشن کو انجام دیا ہے اور اسے پورا کر لیا ہے اور ایوک کی طرف سے جو اس کی فوٹو پبلش کی گئی ہیں اس کے اندر جی 11 بی فائٹر جیٹ ایک وائٹ کلرڈ رڈار ڈوم کے ساتھ میں دکھائی دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ جو جی 11 بی فائٹر جیٹ ہے ان میں رڈار ڈوم بلیک کلر کی ہوتی تھی اور دوستو یہ ابھی کلیر نہیں ہے کہ یہ پینٹ ویسے ہی کیا گیا ہے یا کوئی ٹیکنیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے کیا گیا ہے حالانکہ دوستو اس نئے ورشن کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے نہیں آئی ہیں لیکن یہ اینالیسٹ کے دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر پرانے جو پلس ڈوپلر رڈار ہے اسے چینج کر کے ای ای ایسے رڈار لگایا گیا ہے اور دوستو اس کی کچھ ایک پکچر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پائلٹ ٹیوب اس کی رڈار ڈوم کے سینٹر فرنٹ کے آگے لگی ہوئی ہے اور اس پائلٹ ٹیوب کا ایشو رہتا ہے ای ای ایسے رڈار کے ساتھ میں تو ایسے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ بے شک اس کے اندر ای 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 ایسے رڈار لگایا جا چکا ہے لیکن ابھی بھی اسے اس کے ساتھ میں کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے یعنی کہ دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اینالیسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ای ای ایسے رڈار نہیں ہو سکتا بلکہ ایک ایمپرووڈ پی ای ایسے رڈار ہو سکتا ہے تو دوستو کہنے کا مطلب صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ جو چائنا ایک فیفت جنریشن کا فائٹر جیٹ بنا چکا ہے وہ اپنے ایک فائٹر جیٹ کو اپگریڈ کر رہا ہے جو کہ فورت جنریشن کا بھی ہے یا نہیں ابھی کنفرم نہیں ہے اور اس کے اندر ابھی کیول ایک رڈار ہی چینج کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ای ای ایسے ہے یا پی ای ایسے رڈار ہے تو ایسے میں دوستو اس کے فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کی کیا گیرنٹی ہے اور اس نے جو پاکستان کو بنا کے دیا ہے وہ فائٹر جیٹ بھی اگر آج جمین پہ کھڑا ہے اور اس میں سے ستر سے اسی پرتیشت اڑان بھرنے کے اندر سکشم نہیں ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چینہ کی کیسی ہے وہیں دوستو انڈیا نے کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا جو چیز ہے سامنے ہے اور اسی لئے دوستو انڈیا کے تیجز فائٹر جیٹ کے اندر سمیہ لگا کیونکہ ہمارے اوپر جب پرتیبند لگے تھے نیوکلئر پرکشن کرنے کے بعد میں تو ہمیں اسی وجہ سے بہت زیادہ پیچھے رہنا پڑا جبکہ ہم نے دوستو ایٹیز کے دشک میں بھی ماروت نام کا فائٹر جیٹ وکسٹ کر لیا تھا اور ابھی دیر آئے درستائے والی بات ہے ہمارے فائٹر جیٹ بہت ہی اچھے ہیں اور ایمن دوستو ہم 5.5 جنریشن کا اے ایم سی اے فائٹر جیٹ بھی بنا لیں گے دھنیا بھا جائے ہند